بسم اللہ الرحمن الرحیم نظم کا مرکز خیال شائر کے تعریف کے ساتھ لکھنا ہوگا یہ سوال آپشنل ہوتا ہے یا تو آپ کو کسی نظم کا مرکز خیال لکھنا ہے یا کسی نظم کے دیئے گئے آشار یا بندگ کی تشریح کرنا ہوگی وہ بھی تعریف کے ساتھ کرنا ہوگی یہ سوال حل کرنے کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ نظموں کے مرکز خیال یاد کر لیں نظموں کا مرکز خیال یاد کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے اس کے برعکس نظم کے بندوں کی تشریح تمام بندوں کی تشریح یاد کرنا پڑتی ہے اور اس میں سے کون سا بند امتحان میں آتا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی وصوب سے نہیں کہا جا سکتا اس کے برعکس اگر آپ تین یا چار اہم نظموں کی مرکزی خیال یاد کر لیں شائر کے تعریف کے ساتھ تو بہت آسانی سے وہ سوال حل ہو سکتا ہے آج ہم نساب میں شامل پہلی اور اہم نظم اثرار قدرت کا مرکزی خیال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج ہم نہ صرف اثرار قدرت نظم کا شائر کے تعریف کے ساتھ مرکزی خیال آپ کے سامنے پیش کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پوری نظم کے تمام بندوں کی تشریح بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے یعنی اگر اسی نظم میں سے کوئی بند تشریح کے لیے آتا ہے تو آپ تشریح بھی بہت آنی کر سکتے ہیں یا یہ نظم مرکزی خیال کے طور پر آتی ہے تو مرکزی خیال کا جواب بھی آپ بہت آنی لکھ سکیں گے تو آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پہلے شائر کا تعریف میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں نظم اسرارِ قدرت کے شائر نظیر اکبر آبادی ہیں نظیر اکبر آبادی کا اصل نام سید ولی محمد سترہ سو پینتیس میں دہلی میں پیدا ہوئے بچپن میں ہی اپنے والدین کے ہمراہ اکبر آباد آگرہ آگئے اور پھر ساری زندگی آگرہ میں ہی گزاری اسی لیے اپنے نام کے ساتھ اکبر آبادی لگاتے ہیں ابتدائی عربی و فارسی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تدریف کے پیشے سے وابستہ رہے ساری عمر اسی پیشے سے وابستہ رہے کسی دربار سے وابستگی نہیں رہی عوامی آدمی تھے عوام کے اندر رہنا پسند کرتے تھے میلوں، ٹھیلوں، تہواروں میں شرکت کیا کرتے تھے اور انہی ہی میلوں، ٹھیلوں اور تہواروں میں اپنی نظمیں بھی پیش کیا کرتے تھے ان کی نظموں کے موضوعات خالص عوامی اور عوامی دلچسپیوں سے مزین ہیں یہی وجہ ہے کہ انہیں اردو کا پہلا عوامی شائر بھی مانا جاتا ہے عوامی شائر ہی نہیں بلکہ اردو کا پہلا جمہوری اور باغی شائر بھی انہیں کہا جاتا ہے باغی شائر اس اعتبار سے انہیں کہا جاتا ہے کہ اُس زمانے میں جب نظیر اکبر آبادی نے شائری شروع کی غزل کا رواج تھا ہر بڑا شائر غزل یا قصیدہ یا مسنوی لکھا کرتا تھا ایسے میں نظیر اکبر آبادی نے رواج زمانہ سے بغاوت کی اور نظم میں شائری کی نظیر اکبر آبادی کو اودو نظم کا پہلا شائر بھی مانا جاتا ہے نظیر اکبر آبادی کی وفات اٹھارہ سو تیس میں اکبر آباد آگرہ ہی میں ہوئی اور وہیں پر ان کی تدفین ہوئی نظیر اکبر آبادی نے سیکڑوں نظمیں لکھیں جن میں سے چند اہم جو نظمیں ہیں ان کے نام بھی چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں بنجارہ نامہ، ہنس نامہ، روٹی نامہ، آدمی نامہ، برسات کی بہاریں، برسات اور فسلن اور اسرار قدرت وغیرہ ان کی اہم ترین نظموں میں شمار کی جا سکتی ہیں عزیز طلبہ ہم نے نظیر اکبر آبادی کا تعریف آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے اب نظیر اکبر آبادی کی جو نظم ہے اس کے ایک ایک کر کے تمام بند آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اس کی مختصر سی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جس سے بہت ممکن ہے کہ اگر کوئی بند تشریح کے لیے پوچھا جاتا ہے تو آپ اس کی تشریح بھی کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیں گے تو آئیے نظم کا آغاز کرتے ہیں نظم کے آغاز سے پہلے ایک اہم بات سن لیں کہ یہ نظم مسدس کی حیعت میں ہے تو یہ سوال ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے کہ نظم اسرار قدرت کی حیعت کیا ہے تو حیعت اس کی مسدس ہے مسدس ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس کا ہر بند چھے مصروں کا ہو نظم اسرار قدرت کا ہر بند چھے مصروں پر مشتمل ہے لہٰذا یہ مسدس میں ہے تو آئیے پہلا بند آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں پہلا بند ہے جہاں میں کیا کیا خیرت کے اپنی ہر ایک بجاتا ہے شاد یانے کوئی حکیم اور کوئی مہندس کوئی پندت کتھا بکھانے کوئی ہے آقل کوئی ہے فاضل کوئی نجونی لگا کہانے جو چاہو کوئی یہ بھید کھولے یہ سب ہیں ہیلے یہ سب بہانے پڑے بھٹکتے ہیں لاکھ دانا کروڑوں پنڈت ہزاروں سے آنے جو خوب دیکھا تو یار آقل خدا کی باتیں خدا ہی جانے یہ پہلا بند ہے جس میں شاعر نظیر اکبر آبادی جو دنیا کی حقیقت کا تذکرہ کرتے ہوئے دنیا میں جو مختلف پیشوں سے یا نمائیہ خصوصیات کے حامل انسان ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں اقلمند ذہین و فہیم اور اپنے اپنے شعبوں کے ماہرین موجود ہیں کوئی مذہبی رہنما ہے تو کوئی علم الہنسہ کا ماہر کوئی نجومی ہے تو کوئی دیگر علوم کا ماہر ہر علوم کے ماہر اپنے اپنے طور پر یہ چاہتے ہیں یا یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ خدا کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں لیکن کوئی بھی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ تمام لوگ جو خدا کے رازوں سے پردہ اٹھانا چاہتے تھے بلاخر اس کوشش میں ناکام ہو گئے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ خدا کے رازوں سے خدا ہی واقع ہے دوسرا بند دیکھئے ہوا کے اوپر یہ آسمان کا بے چوبہ خیمہ جو تن رہا ہے نہ اس کی میخیں نہ ہیں تو نامیں نہ اس کی چوبیں ادر کھڑا ہے ادر ہے چاند اور ادر ہے سورج ادر ستارہ ادر ہوا ہے کسی کو مطلق خبر نہیں ہے کہ کب بنا ہے اور کا ہے کا ہے پڑے مٹکتے ہیں لاکھ دانا کرونوں پنڈت ہزاروں سے آنے جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانیں عزیز طلبہ دوسرے بند میں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ ایک پورا شیر دہرایا گیا ہے کسی نظم میں کوئی مصرا یا شیر دہرایا جاتا ہے تو وہ شیر یا مصرا ٹیپ کا مصرا یا ٹیپ کا شیر کہلاتا ہے یہاں اس نظم میں پورا شیر دہرایا جا رہا ہے تو یہاں یہ ٹیپ کا شیر کہلائے گا یہ سوال بھی ایم سی کیوز کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے اب اس کی تشریح دیکھئے بے چوبہ خیمہ بے چوبہ خیمہ سے مراد ہے بغیر کسی ستون کے بغیر کسی سہارے کے جو خیمہ تانا جاتا ہے اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے آسمان کی صورت میں ہمارے اوپر ایک ایسا بغیر سہارے کا خیمہ تان دیا ہے جس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی مزید آگے کہتے ہیں کہ یہ ایسا خیمہ ہے جس میں نہ رسیاں ہیں نہ کھونٹیں ہیں نہ کیلیں ہیں اور بغیر کسی سہارے کے مولک کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ چاند سورہ ستارے اور دیگر جو مظاہرِ قدرت ہیں وہ بھی اللہ تعالی نے آسمانوں میں فلق پر بلکل مولک کر کے ہمارے لئے مختص کر دیا ہیں اور اس راستے بھی کوئی شخص واقف نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں یہ چاند سورہ ستارے یہ آسمان اور یہ تمام چیزیں یہ تمام اشیاء اللہ تعالی نے کب تخلیق کی اور کن چیزوں تصفے تخلیق کی یہ تمام باتوں سے بھی تمام انسان ناواقف ہیں اکثر لوگوں نے یا ذہین و فہیم اور اکل مند لوگوں نے اپنے طور پر اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی کہ وہ یہ راز پتہ لگا لیں کہ آخر یہ تمام چیزیں کب بنیں اور کس چیزوں سے بنیں لیکن وہ تمام تر کوشش ان کے بعد ناکام ہوئے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ خدا کے رازوں سے خدا ہی باقی سے اگلا بند دیکھئے فلک تو کہنے کو دور ہے گا زمین کا اب جو یہ بسترہ ہے کھڑے ہیں لاکھوں پہاڑ جس پر فلک سے سر جس کا جا لگا ہے ہزاروں حکمت کا ایک بچھونا یہ پانی اوپر جو بچھ رہا ہے بہت حکیموں نے خاک چھانی کوئی نہ سمجھا یہ بھید کیا ہے پڑے بھٹکتے ہیں باتیں خدا ہی جانے اس بند میں نظیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ چلیں آسمان کی ہم نے بات کی آسمان تو بہت دور ہے زمین کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پانی کے اوپر یہ زمین کا بچھونا ہمارے لئے بچھا دیا ہے جس پر انسان رہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ زمین کے نیچے پانی ہی پانی ہے اور زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بڑے بڑے پہاڑ بھی کھڑے کر دی ہیں جو جن کی اوچائی آسمانوں کو چھوٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہزاروں طرح کی حکمت کے خزانے پوچیدہ کر دی ہیں ان میں مادنی آدمی ہیں جڑی بوتیاں بھی ہیں اور ہزاروں طرح کی ایسی تمام حکمت کی چیزیں جن سے انسان کسی نہ کسی طور پر فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن ان تمام حکمت کے خزانوں میں سے ایک بہت مختصر حصہ ہی انسان ابھی تک کھوج پایا ہے اور انسان پوری کوشش کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تمام خزانوں سے باقبر نہیں ہو سکا اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ خدا کے راز سے خدا ہی واقف ہے خدا کی حکمت کے خزانوں کو وہ ہی بہتر جانتا ہے اگلا بند دیکھئے زمین سے لے کر یہ آسمات تک بھری ہے لاکھوں ترہاں کی خلقت کہیں ہیں ہاتھی کہیں ہیں چونٹی کہیں ہیں رائی کہیں ہیں پربت یہ جتنے جلوے دکھا رہی ہے خدا کی خنعت خدا کی حکمت جو چاہے کھولے یہ بھید اس کے کسی کو اتنی نہیں ہے قدرت پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں دانا کروڑوں پنجت ہزاروں سے آنے جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں یہاں نظیر اکبر آبادی اللہ تعالی کی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے اس کی تخلیقات کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک لاکھوں ترہاں کی مخلوقات ہیں جس میں چرین پریند اور انسان جانور اور تمام مخلوقات اگر ان تمام مخلوقات کا شمار کیا جائے تو لاکھوں بلکہ کروڑوں میں شمار کیا جا سکتا ہے اور وہ تمام مخلوقات اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے اپنی کاری گری سے پیدا فرمائی ہیں وہ تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالی نے انتہائی چھوٹی اور معمولی اور حکیر چیزیں بھی پیدا کی جیسے کیڑے یا چونٹی کا ذکر نظیر اکبر آبادی نے کیا اسی طرح ہاتھی گینڈے اور دیگر بڑے قویل جسہ جانوروں کو بھی خدا تعالی نے پیدا فرما دیا ہے یہ تمام چیزیں اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے اپنی کاری گری سے دنیا میں پیدا فرمائی ہیں اس راز سے بھی خدا ہی واقف ہے کہ یہ جنہیں اس طرح معمولی حکیر چھوٹی اور اتنی بڑی جسامت کے ساتھ کیوں پیدا فرمائی ہیں یہ تمام راز خدا خود ہی جانتا ہے تو دنیا میں وہ تمام لوگ جو اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تمام مخلوقات اللہ تعالی نے مختلف انداز سے مختلف اقسام کے ساتھ کیوں پیدا فرمائی تو کوئی بھی اس راز سے واقف نہیں ہو پایا اور آخر کار اپنی ناکامی کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ خدا کے رازوں سے خدا ہی واقف ہے اب آخری بند دیکھئے کوئی ہے ہستہ کوئی ہے روتہ کہیں ہے شادی غمی کہیں ہے کہیں ترقی کہیں تنزل کہیں گمہ اور کہیں یکی ہے کوئی گھسجتہ زمی کے اوپر کوئی خوشی سے فلک نشی ہے یہ بھید اپنا وہ آپ جانے کسی کو ہرگز خبر نہیں ہے پڑے بھٹکتے ہیں لاکھ خدانہ کروڑوں پنجت ہزاروں سے آنے جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے اس بند میں نظیر اکبر آبادی دنیا میں انسانوں کی جو مختلف حالات یا کیفیات ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ تعالی نے مختلف تضادات کے ساتھ پیدا فرمائی ہے اس میں انسانوں کی جو حالت ہے وہ بھی کبھی یقصہ نہیں رہتی کہیں انسان خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں کوئی ناکامی یا کسی دکھ کی وجہ سے غموں سے دکھوں سے چور نظر آتے ہیں کوئی ترقی اور کامیابیاں حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ناکامی کا سامنا کر کے رنج اور دکھ میں دوبے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اتنی آسائش ہیں اور اتنا مال و دولت عطا کی ہے کہ وہ آسمانوں میں اپنی خوشیاں دھونٹے نظر آتے ہیں تو کوئی دنیا میں ایسے غریب اور ایسے اپاہچ بھی موجود ہیں جو زمین پر گھسٹے ہوئے چلتے ہیں یا یوں سمجھئے کہ ان کے پاس زندگی گزارنے کی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں ہے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ تعالی نے تمام لوگوں کو یقصان خصوصیات کے ساتھ یقصان یا ایک جیسے مال و دولت کے ساتھ ایک جیسی تمام خوشیوں کے ساتھ ایک جیسے حالات کے ساتھ کیوں پیدا نہیں کیا اس راز سے کوئی بھی شخص پردہ نہیں اٹھا سکتا یہ راز خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا ہے یہ خدا کی حکمت ہے جس کے بارے میں انسان جان ہی نہیں سکتا یا مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام جو باتیں نظیر اکبر آبادی نے اپنی نظم میں بیان کی ہیں وہ خدا کے راز ہیں جن تک انسانوں کا پہنچنا ناممکن ہے محال ہے لہٰذا یہ کہنا ہی بہتر ہوگا کہ خدا کے رازوں سے خدا ہی واقع سے عزیز طلبہ نظم کا مرکزی خیال جب آپ لکھیں گے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نظم کا مرکزی خیال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادی کونسیپ بنیادی خیال جس کے تحت وہ نظم لکھی گئی ہے نظم اسرار قدرت جو دو لفظ ہیں یہ جو ترکیب ہے اسی میں اس نظم کا مرکزی خیال پوشیدہ ہے اسرار سر کی جمع ہے جسے راز یا بھید کہا جاتا ہے قدرت اللہ تعالیٰ کے لئے مال ہو جتی ہے نہیں اللہ تعالیٰ کے راز یا بھید اگر مرکزی خیال کی بات ہو تو ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ اس نظم میں نظیر اکبر آبادی نے خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات ہیں اور دنیا کی جو رنگینی ہے یا دنیا کی جو دل فریبی ہے اور مختلف مناظر فطرت ہیں ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بڑائی کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ دنیا میں ہزاروں ذہین و فہیم اور اپنے اپنے شعبوں کے ماہرین موجود ہیں وہ اپنے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود وہ اللہ کے راز سے پردہ اٹھانے میں ناکام رہتے ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ خدا کے رازوں سے خدا ہی واقف ہے اس نظم میں نظیر اکبر آبادی نے دنیا کے تضادات کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان چاند سورج ستارے اور اسی طرح زمین اور اس میں پوشیدہ ہزاروں حکمت کے خزانے اور اسی طرح ہزاروں لاکھوں طرح کی مخلوقات جو پیدا کی ہیں اور انسانوں کو جو مختلف حالات اور قیفیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نظریے ایک خاص حکمت کے تحت کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ قدرت ہی ہے اور اس بات سے اللہ تعالیٰ خود ہی واقف ہیں کہ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے یا ایسا آخر کیوں کیا گیا ہے تو دنیا میں کوئی بھی شخص جو اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہے یا کوشش کرتا ہے یا کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رازوں سے واقف ہے تو یقینی طور پر وہ جھوٹ کہتا ہے بہانے بناتا ہے اور در حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں ذہین و فہیم لوگوں نے اپنے اپنے طور پر خدا کے رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ سب اس کوشش میں ناکام ہو گئے اور بلاخر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ خدا کے رازوں سے خدا ہی واقف ہے اور خدا کی حکمت خدا ہی جانتا ہے یہاں اس نظم کے مرکز خیال کے ساتھ اگر اس میں دہرایا جانے والا شیر جو ٹیپ کا شیر ہے اگر وہ بھی آپ لکھ دیں تو اس کی تاثیر میں اضافہ ہو جائے گا پڑے بھٹکتے ہیں لاکھ دانا کروڑوں پنڈت ہزاروں سے آنے جو خوب دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے عزیز صلابہ میں امید کرتا ہوں کہ آج ہم نے نظم افرار قدرت کے تمام بندوں کی تشریح اور اس نظم کا مرکزی خیال شاعر کے تاروخ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے بہت جلد ایک اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حادیر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ